جناب محمد سلطان راہی مرہیم کو صدارتی عزاد براہ حسنی کار پردگی بعد از وفات عطا کیا ہے آپ کا عزاد آپ کے ساتھ زیادے جناب حیدر سلطان وصول کریں گے جناب محمد منیر عالم کو زیادہ تر لوگ نیا شہر یار کے نام سے جانتے ہیں آپ ایک مشہور گلوکار اور میزک کنپوگر ہیں محسیقی کا شربے میں آپ کی براہ قدر سلطان کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد منیر عالم نیا شہر یار کے صدارتی عزاد براہ حسنی کار پردگی عطا کیا ہے جناب محمد اکر چنال براہوی اور بلوچی کے مشہور گلوکار ہیں بلوچی اور براہوی لیک محسیقی نے آپ کی براہ قدر سلطان کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد اکر چنال کو صدارتی عزاد براہ حسنی کار پردگی عطا کیا ہے جناب قبلہ نماز ہیں قبلہ نمازی کے شعبے میں آپ کی جناب قدر سلطان کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اکر چنال کو صدارتی عزاد براہ حسنی کار پردگی عطا کیا ہے کاری محمد عمر دراز کا شمار ملک کے نام در کاریوں میں ہوتا ہے قرط کا شعبے میں آپ کی جناب قدر سلطان کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کاری محمد عمر دراز کو صدارتی عزاد براہ حسنی کار پردگی عطا کیا ہے جناب احمد راہی اردی اور پنجابی کے ایک مشہور شعر ہے شعبے کے شعبے میں آپ کی جناب قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب غلام احمد احمد راہی کو صدارتی عزاد براہ حسنی کار پردگی عطا کیا ہے جناب محمد صدر محمد زینوں ایک مشہور صحابی اور عدیر ہے عدد تشعبے میں آپ کی جناب قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد صدر محمد زینوں کو صدارتی عزاد براہ حسنی کار پردگی عطا کیا ہے جناب شاکت صدیقی ایک مشہور عدیر اور ناول نگار ہے عدد تشعبے میں آپ کی جناب قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شاکت صدیقی کو صدارتی عزاد براہ حسنی کار پردگی عطا کیا ہے جناب نسار عمد عثمان مرہوم ایک مشہور صحافی تھے جنہوں نے عزادی اظہار خیال کی کئی تحریکوں میں نمائی حصہ لیا صحافت کے شعبے میں آپ کی گناہ قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نسار عمد عثمان مرہوم کو صدارتی عزاد براہ حسنی کار پردگی بعد از وفاق عطا کیا ہے آپ کا عزاد آپ کے ساتھ عزادے جناب عدنان عمد عثمانی رسول کریں گے جناب منظر زمان مرہوم حاکی کے ایک منتاز فل بیٹ کھلاری تھے جنہوں نے سو سے زائد بانہ نکوانی حاکی محچوں میں پاکستان کی نمائیدگی کی تھی حاکی کے شعبے میں آپ کی گراہ قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب منظر زمان مرہوم کو صدارتی عزاد براہ حسنی کار پردگی بعد از وفات عطا کیا ہے آپ کا عزاد آپ کی بیگا محترمہ تحصیل زمان رسول کریں گے محترمہ شہداد کمال نے کمپیوٹیشن طبیعات کے شعبے میں اہم خدمات ایجان دی ہیں طبیعات کے شعبے میں آپ کی گراہ قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ شہداد کمال کو صدارتی عزاد براہ حسنی کار پردگی اطا کیا ہے جناب غلام اسگر ایک سائنس کار ہیں جنہوں نے برک رفتار نیوکلی آئی دیٹا کو ریشہ کی انتہائی باریت پہ سے گزارنے کی تقنیت سب سے پہلے استعمال کی ہے الیکٹرانکس کا شعبے میں آپ کی گراہ قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب غلام اسگر کے صدارتی عزاد براہ حسنی کار پردگی اطا کیا ہے پریفیصر دیکٹر ریاض حسنی کار پردگی پرک رفتار دیکٹر ریاض حسنی کار پردگی اطراف پر کسلیل شدہ سائنس دان ہیں جنہوں نے سلامی نجلی سکچر سے جویں پعضی کیا اور بعد میں اس کے رابطہ کار بندے گراہ قدرشہ دے میں آپ کی گراہ حسنی کار پردگی اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پریفیصر دیکٹر ریاض حسنی کار پردگی برائے حسنی طار پردگی اتا کیا ہے انجینئر نظیر آمد مجزہ ایک مشہور سائنستان ہے الیکٹرکل اور میکانیکل انجینئر کے شعبے میں آپ کی گرانکرہ سگمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریات پاکستان نے انجینئر نظیر آمد مجزہ کو صدار کی ازاز برائے حسنی طار پردگی اتا کیا ہے انجینئر عبدالاہد خان نے الیکٹرکل انجینئر نظیر تحائی قابل اعتماد برسی نظام وضع کرنے کے لیے نمائیاں کام کیا ہے الیکٹرکل انجینئر کے شعبے میں آپ کی گرانکرہ سگمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریات پاکستان نے انجینئر عبدالاہد خان کو صدار کی ازاز برائے حسنی طار پردگی اتا کیا ہے کرنل مجید الحق دوشتہ بیس برس سے عسکری عدارہ امراض قلب اے اف آئی سی میں صدمات انجان دے رہے ہیں پاکستان میں آپ نے انجینئر پلاسٹی اور سٹنٹنگ کے ناظت سردے سرکی عمل کی بنیاد دالی امراض قلب پشوبے میں آپ کی گرانکرہ سگمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریات پاکستان میں کرنل مجید الحق کو صدار کی ازاز برائے حسنی طار پردگی اتا کیا ہے پروفیسر شہدیار احمد شیخ ایک مشہور مہر امراض قلب ہے آپ نے انٹرگنشنل کارڈیالوجی کے شعبے میں نماغ سگمات انجان دی ہیں امراض قلب کے شعبے میں آپ کی گرانکرہ سگمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریات پاکستان میں پروفیسر شہدیار احمد شیخ کو صدار کی ازاز برائے حسنی طار پردگی اتا کیا ہے سپاہی ارمان شاہ مرہوم دس تنبر انجشہ چڑھانے کو کروین ایجنسی نے فرقہ ورانہ سعادات کے انتیجے میں پلٹیکل ایجنسی کا انتظام فرنٹیر پور کے سپورٹ کر دیا تھا جب فرنٹیر پور کے دستے پارا چنار پہنچے تو سپاہی ارمان شاہ کو اس کام پر مامیر کیا جا کہ آپ لائٹ سپیکر پر لوگوں کو خبردار کریں کہ فرنٹیر پور نے پارا چنار میں امن امان ٹائم کرنے کی ذمہواری سمال لی ہے جب آپ یہ اعلان کر رہے تھے تو اسی دران کسی شرپشن نے فائر کر کے آپ کو موقع پر ہی حلاق کر دیا نہایت ناظرک شورتحال میں سر سے بلان بلاش لگن کے اقراف میں حضر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سپاہی ارمان شاہ مرہوم کو تنگاہ شجاعت بعد اگز وفات کا اعجاز اتا کیا ہے آپ کا اعجاز آپ کی دیوہ محترمہ مینہ بھی بھی رسول کریں گی اسپیکٹر علی شیر بائیس جن امیشتر چھانے کو بگری کالج بیگت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں بیکابی ہجن نے بیگت شہر میں حملہ آور ہو کر سرکاری عملات لیت لیتے اس حجن نے درکی کمیشنر ہاؤس پر بھی حملہ کر دیا تھا اس بات کا بہت بھی علم رکھتے ہوئے کہ پلیس کی کئی مفری موجود نہیں تھی اسپیکٹر علی شیر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے جبٹی کمیشنر ہاؤس کے ہاتھوں میں اپنی راستے سے داخل ہو گئے اور عملات کے ساتھ 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 جبٹی کمیشنر خاندان کے لوگوں کی جانے بٹھا لئے اس ساری کارگائی کے دران آپ کا سامنا چند نقاب کو شفاعت سے ہوا جو کلیشنی کاؤس سے مسلحہ تھے آوروں کو بھاگ جانے پر مقضید کر دیا آپ کی حمد پہ حاصل ہو اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سر سے بے لاس لگن کے اقراف کے سگر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اسپیکٹر علی شیر کو تمجھا شجاعت کا عزاز عطا کیا ہے اسپیکٹر علی حر ایک چینی کاؤسیہ جو سامان سے لگے ہوئے تیس ٹرکوں پر مشتمل تھا دیس اور اکیس مارچ انیس ساکشانیے کی درمانی شب گلگت کی طرف جا رہا تھا ایک طبعہ پر پرفانی پیدا دھی کے مزدید پانچ ٹرکوں پر آگرا دھی کی خندرات سکیٹی فورس کی افسر اٹھاگ اسپیکٹر علی حر نے سکیٹی فورس کے دوسرے افراد کی مدد سے جائے حادثہ پر پہنچ کر مسئیبت میں گھرے ہوئے چینی ٹرکوں کو بچا لیا اسپیکٹر علی حر نے سولہ ہزار پانچ سو فت کی بلندی پر انتہائی نام صاحب نوسمی حالات میں درفانی پیدے میں سیدے چینی جائیوروں کی لاشنٹ ہن نکالی اور انہیں دھی میں واقعہ کیمپ میں پہنچا دیا آپ نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر تین چینی جائیوروں کی جانے لی بچا لیں آپ نے انتہائی شجاعت اور بہادرانہ کارنامی کے اطراف میں صدر اسلامی جہوریہ پاکستان نے اسپیکٹر علی حر کے تمگا شجاعت کا عزاز عطا کیا ہے چناب اسرار حسین بنگش مرہوم دس پندر انہیں چینیے کے تقریباً سارے نوم جو صبح پارہ چنار کے دو سرطہ ورانہ گروہوں کے درمیان مسلح جاتے ہیں ایک دپرے یہ گروہ نے آگشی اسلح کے ساتھ لیس ہو کر گورمنٹ ہائی سکول پارہ چنار پر حملہ کر دیا تھا اس سکول کے پرنسپے جناب اسرار حسین بنگش مرہوم گروہ کسان نے دھڑکے اور انہیں تلگا کے دوسرے گروہ پر حملہ کرنے کی جازت نہ دی جابی کاروائی میں بلگائیوں میں مشتعل ہو کر فارک کھول دیا اور آپ کو موقع پر ہی حالات کر دیا جناب اسرار حسین بنگش نے اپنے فرائزے منصبی سے کہیں بھر کر اسرار سے جنواری کا مظہرہ کیا اور اپنی جان کی قربانی دے کر اسی لڑکوں کی دانے بچانے اپنی جان کے بدلے شجاعت و بہادری کا مظہرہ کرنے کے اطراف میں حضر اسلامی جہریہ پاکستان نے جناب اسرار حسین بنگش مرہوم کے تمگا شجاعت بعد از وفاق کا اعزاز اطاق کیا ہے آپ کا اعزاز آپ کے بڑے بھائی جناب غلاب حسین وصول کریں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد زکری عبد ایک مشہور سائنسدان ہے تبیعات کے شعبے میں علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کے فروج میں آپ کی نمائی خدمات ہیں تبیعات کے شعبے میں آپ کی گرانتر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پروفیسر ڈاکٹر محمد زکری عبد کو تمگا انتیاز کا اعزاز اتاق کیا ہے جناب محمد منصور ایک مشہور سائنسدان ہے جنہوں نے انجینیوں کے شعبے میں تحقیقی اترکیاتی منصورے کو پایا تکنیل تک پہنچانے میں نمائی خدمی کا مغہرہ کیا ہے انجینیوں کے شعبے میں آپ کی گرانتر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد منصور کے تنگا انتیاز کا اعزاز اتاق کیا ہے محمد عارض خان انجینیوں کے شعبے میں تحقیق اترکی کے دارے سے منصورت ہیں آپ نے دیگرس انجینیوں کے ذریعے دولہ باریت کی پیاری کے سلسلے میں اہم خدمات انجان دی ہیں انجینیوں کے شعبے میں آپ کی گرانتر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محمد عارض خان کو سنگا انتیاز کا اعزاز اتاق کیا ہے جناب محمد طالب جناب محمد طالب ایک منتاز اتلیٹ تھے آپ نے حقی اور باکسی کی کاملی کی پیاریت کی پیاریت کے سلسلے میں اہم خدمات انجان دی ہیں اتلیکٹکس کے شعبے میں اور جناب خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد طالب کو تنگا انتیاز کا اعزاز اتاق کیا ہے جناب علی اکبر عباس ایک مشہور اگلی شخصیت ہے آپ نے تینجی آبیدیو کے لیے قومی مذہنے بھی لکھے ہیں عدد کے شعبے میں آپ کی گرانتر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب علی اکبر عباس کو تنگا انتیاز کا اعزاز اتاق کیا ہے جناب جعوید اشرب مرحوم ایک مشہور سماجی کارکن تھے جنہوں نے پاکستان بھر میں سلاح وزدان کی بھالی کے لیے انتہک مہمت کی حدمات اعباد اشعبے میں آپ کی گرانتر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جعوید اشرب مرحوم کے سمجہ انتیاز بعد از وفات کا اعزاز اتاق کیا ہے آپ کا اعزاز آپ کے والد جناب حسن اشرب صدیقی رسول کریں گے ناظرین تخصیمی اعزازات کی اس پروکات تقریب میں جن آلہ شخصیات کو سبل اور پوجی اعزازات دیے گئے وہ یقیناً قابل فغر ہیں اور ان کے خدمات قابل تقلیب اور قابل قدر ہیں اجازت تیجھے اللہ حافظ